جی تو دوستو میں ہوں آپ کا شیف شیف فارا ساندھو آپ کی خدمت میں پھر سے آزر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہا ہوں چکن مکنی ہانڈی چکن مکنی ہانڈی کس کو پسند نہیں ہے سبی کی پسندی دار یہ ڈشیں چکن مکنی ہانڈی آج میں سب کے لیے لے کے آئے ہوں چکن مکنی ہانڈی ایزی میٹر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور پوری ریسپی جو ہے میں ہانڈی کے اندر ہی پکاؤں گا سب سے پہلے آپ نے آئیل ڈال دینا ہے آئیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے چکن کو ایڈ کر دینا ہے اور چکن کو تھوڑا سا آپ نے پکنے دینا ہے اچھا جی میں پوری جو جو ریسپی ہے وہ میں ہانڈی کے اندر ہی پکا رہا ہوں جو ریسٹرنٹ سٹائل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریفرنٹ ہوتی ہے وہ کڑائی میں بناتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ ہانڈی کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو میں ایسا نہیں کر رہا میں ڈہرہ کی ہانڈی کے اندر پکا کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ہانڈی میں کس طرح چکن مکنی ہانڈی بنتی ہے تو ہانڈی میں جو فلیور آتے ہیں وہ کڑائی میں نہیں آتا ہے کڑائی میں پھر کڑائی والا فلیور آتا ہے تو ہانڈی بنا رہے تو آپ ہانڈی میں ہی پکائیں سے تو میرا تو مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ پوری ویڈیو ریسپی جو ہے وہ ہانڈی میں پکائیں تو ہانڈی والا فلیور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں ہم نے چکن جیسے ہلکا سا کککوا تھا تو تھوڑا سا پانی اس کا تھا اس کو میں نے ڈرائی کیا اس کے بعد میں نے جوہے گرین چلی ایڈ کر دی اور جیسے وہ تھوڑا سا پکا تو میں نے اس کے اندر جوہے گارلک جنجر کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اسے بھی تھوڑا سا جوہے میں پکنے دوں گا اس کے بعد اس کے اندر ٹیمارٹر کی پیوری ایڈ کر رہا ہوں سمپل دور ٹیمارٹر کو آپ نے لینا ہے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اور پیوری بنا لینا ہے اس کے بعد ٹیمارٹر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے آپ نے اور اسے آپ نے اچھی دعا سا مکس کرنا ہے تھوڑا سا ٹیمارٹر کو کچھا جو پنے اسے تھوڑا سا آپ نے اسے پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جوہے ٹیمارٹر نے چھوڑا ہے اور چکن نے بھی چھوڑاوا ہے اس کے تھوڑا سا रिڈیوось Ochんay اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کے سپائس ہے جو بھی مسالے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے کرسچلی ایڈ کی اس کے بعد میں نے جو ہلدی پاورٹر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے کوریینڈر پاورٹر ایڈ کیا ہے दیل اس کے بعد جو حال سپائس آتا ہے جو گرم مسالہ ہوتا ہے اسے بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور کیومین پورڈر بھی ایڈ کر رہا ہوں ساری گرامج جو ہے میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ نے ڈسکرپشن میں جا کے گرامج کو لے لینا ہے اس کے بعد میں نے نمک ایڈ کیا ہے نمک جب بھی آپ ڈش بنائیں جو پاکستانی ہوتی ہیں یا انڈین ہوتی ہیں اس میں آپ کا نمک کا مین کردار ہوتا ہے تو نمک جب بھی آپ ڈالیں تو آپ اپنے اندازت سے کھا لیں کسی کا نمک ٹیسٹ کرنے کا جو لے والے وہ اوپر ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے تو نمک اپنے اندازت سے ہی ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کریم کو ایڈ کر دینا ہے کریم کو بھی اچھی طرح سے آپ نے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے جی کریم جیسے پکنے دینا ہے اور کریم جیسے پک جائے گی تو اوئل الگ ہو جائے گا اور کریم جو ہے پک کے چکن کے ساتھ لپڑ جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا اوئل اوپر آ گیا ہے جیسے اوپر آ جائے تو چولا آپ نے کر دینا ہے بند اور اس کے بعد بٹر ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑی سی اوپر سے ٹوپنگ کی لیے گارنشنگ جو ہوتی ہے جو مکنی ہانڈی کے اوپر اچھے سی دکھتی ہے وہ آپ نے کر لینی ہے مکنی ہانڈی ہماری almost done ہو چکی ہے لیکن آخری دم دیں گے ہم اس کے بعد میں نے گرین چلی کرینڈر اور جنجر جولین جنجر ایڈ کیا ہے اس کے اوپر اور دم کے لیے تھوڑا سا دم دوں گا تاکہ جو ہم نے جو اوپر سے ڈالیا وہ بھی تھوڑا سا پک جائے تو اسی طرح جو ہے ہماری مکنی ہانڈی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا یہ مکنی ہانڈی بنی ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سے ہماری مکنی ہانڈی بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوری ریسپی ہانڈی کے اندر ہی پکائی ہے اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آرہی ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور لائک کے بٹن کو بھی لازمی آپ نے پریس کرنا ہے اب مجھے دیجئے اجازت میں ایسے کر لیتا ہوں ٹرائی بہت ہی مزیددار بنی ہے اور نیکس ویڈیو تک کیلئے جی مجھے اجازت نیکس ویڈیو اس سے بھی اچھی لے کے آنے والوں اللہ حافظ